فال آرمی کا جو لائف سیکل ہے نا یہ پوری دنیا کو کافی سارا تباہ کر چکے ہیں پاکستان میں انٹر ہو گیا ہے اور یہ مارچ سے لے کے آن ورڈ آپ چلتے جائیں نومبر تک اس کا اٹیک رہتا ہے بسم اللہ و ہماری رحیم میرے پیارے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہ جانا یوٹیوب چینل حافظ وسی ٹی وی رمضان شریف کا بہین ہے اور آپ کو رمضان شریف کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام ان نیکیوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کے روزوں کو قبول فرمائے ناظرین خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا یہ علامہ اقبال کا سیر ہے اور میں نے اس لئے سلٹ کیا کہ ہمارا ایک پوریم مستقل آیا کرتا تھا قاسم نامہ اور ہم یہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے اور الفہ الفہ کے بارے میں جو کچھ علم تھا وہ ہم منتقل کر چکے ہیں قاسم نامہ کی شکل کے اندر لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں دنیا بہت وسیع ہے اور علم بھی بہت وسیع ہے پچھلے چار مہینوں کے اندر الفہ الفہ اگانے والے جو یہ سمجھ کر اگانے ہیں کہ پانچ سال کی فصل ہے اس پانچ سال کی فصل کو پانچ سال تک کیسے چلانا ہے اس کے اندر کئی مرحلے آتے ہیں قاسم صاحب ان مرحلوں سے نمٹے ہیں اور آج میں نے خدا کے اس بندے کو دعوت دی ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ کے بتائیں کہ فوق اور فوق کا ایفیکٹ فنگس اور فنگس کا ایفیکٹ اور ان کا کنٹول اور اس کے بعد آج کل ایک ہے فال آرمی ورم کی بیماری آئی ہوئی ہے اس کیڑے کا علاج یہ آج میرے سامنے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور جو کتاب پہلے اب تک لکھے جا چکی ہے یہ آج والا پورشن جو ہے اسی میں پھر دوبارہ اسی کے درم شامل کریں گے اور ہوفیلی جبکہ یہ ساری کی ساری چیز سارے مشاہدات ہمارے اپنے فارم پر اور ہمارے ہاتھوں مکمل ہو چکے ہوں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کتاب کہلائی جائے گی لیٹس بک اباؤٹ ایلف ایلف تو ویلکم جناب قاسم خان صاحب بہت لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں بہت لوگ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں افسر لوگ بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے ٹیلی فون اٹھا لیا اور کبھی کبھار اس قسم کے شکایت بھی آتے ہیں کہ خان صاحب نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے جو پچھلے سردیوں سے پہلے کام کتم کیا تھا اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ قاسم نامہ مکمل ہو چکا ہے ہمیں قاسم نامہ کی یہ اگلی قسط بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پرانے زمانے میں ایک ٹرام بھی یوز ہوتی تھی بارٹر سسٹم کہ چیزوں کے بدلے لوگ چیزیں بیجتے تھے ایک دوسرے کو کرنسی شاید اس وقت اتنی نہیں اہم تھی لیکن بارٹر سسٹم ہوتا تھا مال کے بدلے مال تو ناظرین ہمارے استاد محترم وسیخ خان صاحب کی کاوش دیکھیں محنت دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے تجربات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو سپورٹ ملے تو یہ مجھے کچھ زیادہ میڈیا پہ آنے کا اتنا شوق نہیں رہتا لیکن جب میں ان سے سیکھنے کے لیے کچھ آتا ہوں تو یہ کنڈیشن کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے پھر کچھ نہ کچھ میرے سے مراد پائیں گے تو آج اسی سلسلے میں میں ان کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پکڑ کے بٹھا دیا کہ پچھلے جو چار مہینے گزرے ہیں الفا کے ساتھ کیا ہوا تو سب سے پہلے جو فوگی سیزن گزرہ ہے ونٹر گزرہ ہے الفا کے اندر بہت مسائل رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے بڑی کامیابی سے ان کو کنٹرول بھی کیا ہے وہاں سے گزرے ہیں اور کراپ اس وقت اچھی ہماری کوئی تھرڈ کٹ ریڈی ہے وہ تیار ہے اس کی کٹائی ہے اور جو پرینیل میری کراپ چل رہی ہے پرینیل کراپ کی ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میں نے گیارہ کٹ لیا ہے ماشاءاللہ گیارہ کٹ لیا ہے اور اگلا سال شروع ہو گیا دوہزار چوبیس دوہزار چوبیس کے تیسرا کٹ ریڈی ہے جو کہ میں نے ابھی رینز پہلا آیا ہوا ہے تو اس کے بعد سٹارٹ کروں گا خان صاحب میں تھوڑا سا کاٹتے ہوئے چسارت کرتے ہوئے میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں میرے نزدیک فارمر جو ہے آرٹسٹ ہے اور اگر آپ یہ بینجو بجانا جانتے ہیں جو آدمی اس کو نہیں جانتا وہ تو بینجو کو توڑ دے گا تاروں کو توڑ دے گا لیکن جو بجانا جانتا ہے وہ اس کی سروع سے کھیلتا ہے یہ جو آپ نے گیارہ کٹ کی بات بتائی ہے ایک اچھا فارمر جانتا ہے کہ میں نے نمبر آف کٹ اور پوری پیداوار زیادہ سے زیادہ کیسے لینے ہیں اور یہ جو میں پکڑ پکڑ کر لے کر آتا ہوں خان صاحب جیسے آدمیوں کو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو آرٹسٹ بناوں کہ آپ اپنے فارم کے اوپر گیارہ کیسے لے سکتے ہیں دلکل ایسا ہی ہے جی تو کٹ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہر کٹ کو کوالٹی کے ساتھ مینج کرنا اور پھر کراپ کی جو ری گروت ہے اس کو مینج کرنا ہے جو کہ وسیر خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے ناظرین کو بتائیں تو پہلا سوال جو آپ نے سر پوچھا ہے کہ فوق اس کا امپیکٹ اور اس کراپ کے اوپر کیا پرابلم ہے فوق دیکھیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فوق ہے کیا چیز فوق بسیکل یہ کور ہے جو ہمارے موسم کو بہت امپیکٹ کرتا ہے سن لائٹ سب سے زیادہ اس سے امپیکٹ ہوتی ہے سن لائٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے کراپ کی فوٹو سنتیسز کو روک دیتی ہے جب فوٹو سنتیسز رک جاتی ہے کسی بھی فصل کی تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی گروت سٹنٹ ہو جاتی ہے اگر میں سپیشلی الفا الفا کے حوالے سے بات کروں تو فوق اور ونٹر اور جب فراسٹ آتی ہے تو اس میں اس کے گروت بلکل رک جاتی ہے اس کے لیو جو ہیں وہ چروڑ پروڑ ہو جاتے ہیں سر جسے سٹنٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں سٹنٹ ہو جاتا ہے گروت ہو نہیں رہی ہوتی اور کراپ رکی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں یہ تو ہے اس کا ایمپیکٹ پھر سب سے جو بڑا پرابلم آتا ہے اس فوگی سیزن کے اندر ونٹر کے اندر جب تیمپریچر بہت لو ہوتا ہے تو دیزیز اس کراپ کے اندر بہت بھاگتی ہیں فنگس تو فنگس جو ہے وہ ہماری اس کراپ کو بہت ڈیمیج کرتا ہے اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ وائٹ مولڈ یا سیکلرینشیا کا ہے وہ اتنا خطرناک ہے ایک دفعہ آپ کے فیلڈ میں پھیل گیا اور وہ موسم کچھ عرصے کے لیے لمبہ رہ گیا تو وہ پورے کے پورے فیلڈ کا سر لے جائے گا سر یہ وائٹ مولڈ کا جو سفید جالا سا بھمت ہے اس کی بات کرنا ہے جب وہ آپ سلائیڈز دیکھیں گے بھی صحیح میرے پروگرام میں چل رہی ہیں وہ نظر بھی آ جائیں گی سفید جالا سا اور برسیم میں بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے سر تو اس کو اٹرمیلائجر یوز کرتے ہیں ہم لوگ سیکلرینشیا ہم اس کو کہتے ہیں یا عام ایک کٹن جیسے ہوتی ہے اس طرح کا مولڈ سا بن جاتا ہے جو جڑوں کے اندر زمین اور اس کے درمیان اس میں ہوتا ہے تو یہ ایک اگر اس بیماری کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو ہمارا فیلڈ سارا ضائع ہو سکتا ہے اب اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کو کافی ساری میرز لینے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ایک کام نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کریں صرف کہ آپ کیمیکالی یوز کر لیں نہیں میں سمجھتا ہوں اس کو آئی پی ایم کے ذریعے آپ کنٹرول کریں اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جس ایریے کے اندر جس ایکر کے اندر یہ فنگس آپ کی آئے الفا الفا کے اندر کوشش کریں آپ وہاں پہ کراپ کو روٹیٹ کر لیں نیکسٹ یار وہاں پہ نہ لگائیں منیوم دو تین سال وہاں پہ یہ فصل نہ لگائیں نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ ویرائیٹی ایسی سیلیکٹ کریں سر جو ریجسٹنٹ ہو آپ کے فنگس کے اگینسٹ ریجسٹنٹ ہو اگر یہ ویرائیٹی آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں جو فنگل کے اگینسٹ ریجسٹنٹ ہے یہ بھی اس کا ایک کنٹرول ہوگا دوسرے نمبر پہ جب آپ سیڈنگ کریں تو اوور سیڈ نہ کریں ڈنسٹی پلانٹس کی آپ اتنی زیادہ نہ کر دیں کہ وہ زیادہ ڈنس ہوگا تو وہ فنگس کو انوارمنٹ ملے گا اور پچھلا یوں نو کہ ہمارا تقریباً ڈیڑھ مہینہ سورج نہیں نکلا پچیس دسمبر سے لے کے پچیس جنوری جو مجھے یاد ہے بلکل سر ہم نے سورج نہیں دیکھا تو یہ ایک بہترین انوارمنٹ تھا جو اس فنگس کو گروہ کرنے کے لئے تھا لوگوں کو بہت مسئلہ آئے ہیں مسئلہ مجھے بھی آیا تھا لیکن میں ویجیلنڈ تھا میں نویمبر سے اس کی تیاری کر رہا تھا اب ہے یہ کہ اگلا چوتھے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے اہم چیز فصل کو آپ لوگ پورے جنوری کے اندر جو ہی جنوری چڑھے اس کی کٹائی کر دیں پہلا کٹ ہم اس کو بولتے ہیں کلین کٹ کر دیں اگر پرینیل کراپ ہے تب بھی آپ اس کی کٹائی کر دیں ایک تو یہ کریں پینسویں نمبر پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کی ایریگیشن سٹاپ کر دیں اگر آپ اس کو زیادہ پانی لگائیں گے زیادہ پانی دیں گے تو یہ فنگس کو پرموٹ کرے گا میں نے پچیس دسمبر سے لے کر پچیس جنوری تک اپنا پانی بلکل کراپ کا بند رکھا کلین کٹ کر دیا تو کہیں پہ مجھے تھوڑا بہت جہاں پہ فنگس وہاں پہ نظر آیا جہاں پہ کوئی پانی کے کچھ کترے کھڑے ہوئے تھے یا وہاں پہ مجھے جو ہی نظر آیا تو میں نے اس کا ایک کیمیکل سپریہ کر دیا تو وہ کیمیکل سپریہ نے سر مجھے بہت اچھا کنٹرول دیا ہے دیکھیں آپ نے بہت پیارا بتایا ایک لفظ انٹیگریٹیٹ پیسٹ مینجمنٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو میں نے بھائی کو بھی بلانا ہے بیٹوں کو بھی بلانا ہے چاچوں کو بھی بلانا ہے مامے کو بھی بلانا ہے یعنی کہ میں نے ہر ذریعہ استعمال کرنا ہے اور آپ نے وہ پانچ طریقے بتایا ہے اب یہ آخری بتایا ہے آپ نے کیمیکل کا میرے جو سننے والے ہیں وہ کیمیکل کا نام سننا چاہیں گے جس کی بنیاد پر وہ مولڈ کا خاتمہ ہوا یا آپ نے پروٹیکٹ کیا اپنی فصل کو دیکھیں کیمیکل کنٹرول کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مارکٹ میں بہت سارے کیمیکل ہیں جو آپ نے استعمال کی میں آپ کو وہی اس طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کافی سارے پروٹیکٹ ہیں جو یوز کر رہے ہیں لوگ لیکن میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی سر میں چونکہ کراپ ہم نے اپنے ڈیری کے انیملز کو کھلانا ہوتی ہے میری ریسرچ ساری یہ تھی کہ کہیں یہ رومن کے اندر پرابلم نہ کرے اور گرین کیمیسٹری ہو تو میں نے اپنے دو تین دوستوں سے جو پتھالوجسٹ تھے ان کو کنسرڈ کیا تو پتہ جلا کہ نیٹیو جو ہے نا اس کو اچھا کنٹرول کر دیتی ہے پھر جب ایک اور میں نے یو سی ڈیوز کو جب پڑھا کیلیفورنیا امریکن سٹڈی کو دیکھا تو اس میں مجھے پتہ جلا کہ نیٹیو سے بھی آکے جو الفا کے اوپر کنٹرول سیکلرنشیا کے اوپر دیتا ہے وہ پریسٹن ہے ایف ایم سی کا پروڈکٹ ہے ملٹی نیشنل کمپنی کا پروڈکٹ ہے گرین کیمیسٹری ہے آپ آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں پاکستان میں آویلیبل ہے یہ جیس پاکستان میں آویلیبل ہے نہایت شکر گزار رہوں کیونکہ میں ایک ڈیری فارمر بھی ہوں اور مجھ سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور پچھلے دنوں کچھ ایزی قسم کی بات ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ دودھ بھی گھٹ گیا اور وہ الف الف دے رہا تھا دودھ بھی گھٹ گیا اور اس ہاتھ میں ویٹ بھی کم ہو گیا اور جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس نے ریسنٹلی کسی ایسے آدمی سے فارڈر لیا تھا جہاں کچھ سپریہ کیا گیا تھا دونوں کا انسیکس کا بھی آرمی ون کے لیے بھی اور کوئی فنگس کے لیے بھی تو یہ آپ نے بڑا کلیر کیا ہے کہ یہ اس کے لیے کسان کو جو ہے خاص طور پر اگانے والے کو خدا کا خوف رکھتے ہوئے جن لوگوں کے پاس جانور ہیں انہوں نے لے کے جانا ہے ان کے جانور محفوظ رہے ہیں اس لیے وہ کیمیکلز لیں جس کا ریسیزیل ایفیکٹ جو ہے وہ نیلو بلکل ایسے یہ پریسٹن جو ہے نا یہ گرین کمیسٹی ہے سر میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کا سپریہ آپ ویسے لکھا ہوا تو ہے کہ آپ تین چار دن بعد آپ کاٹ سکتے ہیں اس کو لیکن ناظرین احتیاطاً احتیاطاً اور دس تن اٹلیس لیں پھر آپ آرام سے بلا خوف و خطر آپ اپنے آنیمل کو کھلا سکتے ہیں جی تینکیو رمج جناب میں یہ پانچ جو انہوں نے طریقے بتایا ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم فصل کی بات کر رہے ہیں لیکن جو شہروں کے رہنے والے لوگ خاص طور پر لاہور کے وہ ایک لفظ سے نئے سے واقف ہوئے ہیں اس کا نام ہے سماغ یہ سماغ ہی کہ وہ شکل ہے جو شہروں میں نہیں ہے بلکہ دھیات میں ہے اور وہاں بر یہ تین چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ وہ ٹیمپریشن ڈاؤن ہو گیا سورج غائب ہو گیا اور اس کے بعد فراست آ گئی اب آج کل یہ پرابلم جو ہے بہت زیادہ آ رہا ہے اسے کہتے ہیں فال آرمی ورم ایفیڈز تو ہم دیکھتے آئے ہیں سال میں تین یا چار مرتبہ اس کا اٹیک ہوتا ہے اس وقت جب ٹیمپریشن تبدیل ہوتا ہے اور انڈے ہیچ ہوتے ہیں وہ تو ایک ہمارا ہر آدمی جو ہے وہ یوسٹو ہے سوال یہ ہے کہ کون سا آپ کے تجربے میں کیمیکل ہے جس سے فال آرمی ورم کو کنٹرول کیا سکے اور میری جو فصل کی پیداوار ہے وہ برابر چلتی رہے اور میں اس میں سے گیارہ کٹ سال کلوں ناظرین جہاں تک فال آرمی اور الفا کا تعلق ہے یہ فال آرمی جو ہے نا الفا پہ بہت زیادہ اٹیک کرتی ہے اور یہ کیونکہ گرین فاڈر ہوتا ہے تو مارچ جو ہی سٹارٹ ہوتا ہے تیمپریچر جو ہی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے فال آرمی کا اٹیک آنا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اگین ہم نے فال آرمی کو سمجھنا ہے کہ فال آرمی کا لائف سائیکل ہے کیا اور وہ کتنے سپین کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے ملٹیپلائی ہو رہی ہوتی ہے تو جو ہی ناظرین آپ کو جو ہی آپ کٹائی کر کے ختم ہوتے ہیں کراپ کو اٹھا لیتے ہیں زمین فارغ ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے فیلڈ میں روزانہ کی بنیاد پر چکر لگائیں جو ہی آپ روزانہ کی بنیاد پر چکر لگائیں کہ آپ کو کراؤن کے اندر یا الفا کے جو مڈ ہیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی فال آرمی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو جو ہی وہ نظر آنا شروع ہو ہیں تو کوشش کریں آپ اس کو ایک سپریے کر دیں سپریے بہت اچھے مارکٹ میں ایما میکٹن اور لیو فیوران کے مکچر جو ایمپورٹڈ فارگولیشن کے ساتھ آ رہے ہوں دو سو ایمیل پر ایکڑ کے حساب سے آپ سپریے کر سکتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کنٹرول دیا ہے اگر اس سے آپ کا کنٹرول بہتر نہیں ہو رہا تو آپ اگین کوئی سات دنوں کے وقفے کے بعد دوبارہ سپریے کر سکتے ہیں تو وہ بہت اچھا مکمل کنٹرول پورے کٹ کے لیے آپ کا بہترین کنٹرول ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کافی سارے پروڈکٹ ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ لائف سائیکل کی آپ نے بڑی بات کہی ہے جس طرح میں ایف ایٹ کا میرا جو تجربہ ہے وہ یا تو آپ کو فروری کے انڈ اور یا مارک میں آئے گا اور یا پھر سپٹمبر میں آئے گا درمیان میں جو ہے وہ سرائب ہوگا یہ جو آرمی ورم ہے لیف آرمی ورم فال آرمی ورم یہ اس کا لائف سائیکل کیا بتاتا ہے کہ کب کب میرے کسان کو نگاہ رکھنے چاہیے کہ ہو یا نہ ہو چاہے ہو یا نہ ہو لیکن میں نے چیک ضرور کرنا ہے دیکھیں آف آرمی کا جو لائف سائیکل ہے نا یہ پوری دنیا کو کافی سارا تباہ کر چکا ہے پاکستان میں انٹر ہو گیا ہے اور یہ مارچ سے لے کے آن ورڈ آپ چلتے جائیں نومبر تک اس کا اٹیک رہتا ہے اور سائیکل اس کا اس طرح سے آئے کہ یہ اپنی نیو جنریشن ایک ہفتے کے ساتھ بنا رہا ہوتا ہے اگر کسان ویجی لینڈ ہو اس کی نیو جنریشن کو نہ بننے دے تو کنٹرول ہو جاتا ہے وہ جو جاگتے کی کٹڑی اور سوتے کا کٹڑا اگر آپ دو ہفتے کے بعد جائیں گے تو اس وقت تک وہ سیکنڈ جنریشن نیو جنریشن پیدا ہو چکی ہو وہ کہتے ہیں مگس کو باغ میں جانے نہ دو کہ نہ خون پر وانے کا ہوگا بلکل ایسے ہی ہے تو پھر چونکہ سر یہ گرمیوں کے اندر ہمارا کٹ جو ہے نا وہ تقریباً 2021 ڈیز پہ آ جاتا ہے کٹائی کے اگر آپ ایک ہفتے بعد سپری کر دیتے ہیں جب لوسن 3-4 انچ کا ہو تو پورے کا پورا کٹ آپ کا سیف آ جاتا ہے پھر آپ دوبارہ کٹ کریں اور پھر اس کے بعد سپری کر دیں اس طرح دونوں کے کٹنگ سائیکل بھی آپ کا منیج ہو رہا ہوگا آپ کی گرین کمیسٹری بھی ہوگی جانوروں کے اوپر بھی امپیکٹ نہیں آئے گا کہ اگر اس کے آپ کو سائیکل کو سمجھ گئے اگر آپ نے لائف سائیکل کو نہیں سمجھا آرمی وام کو یا لوسن بڑا ہو گیا اس کے اوپر سپری کر دیا تو پھر جانوروں کو ڈسٹرم کر دے گا جی تھانکیو ری مچ اپنے خان صاحب یہ مجھے بتائیے گا ابھی میں کھٹکا ہوں کھٹکا نہیں ہوں میں مجھے خوش ہوئی ہے آپ نے بتایا کہ آپ نے اس دوران جب فاغی سیزن ہو تو آپ نے ایریگیشن کو بند کرنا ہے جہاں اور کام کر رہے ہیں وہاں آپ ایک کام یہ بھی کریں تاکہ اس کے وئے سے مولڈ یا فنگرس پیدا ہونے کا خطرہ کم سے کم ہو اب جو تنپریچر اچانک 33 اور 34 پہ پہ پہنچا ہوا ہے جہاں فرٹریگیشن اور ایریگیشن کا شیڈیول کہ میرے الفا الفا کی پیداوار سب سے زیادہ ہو اس میں وہ کیا طریقہ آپ اپناتے ہیں دیکھیں جو مارچ ہے نا یہ الفا الفا کے فارمرز کے لیے بہت ایکٹیو ہونے کا مہینہ ہے یہاں سے آپ ایکٹیو ہو جائیں کیونکہ جو ہی تنپریچر بڑھتا ہے تو سمر سلمپ آ جاتا ہے کراب کے اوپر نا کراب سٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے جو ہی تنپریچر بڑھتا ہے اور فال آرمی کا تو ہم نے ذکر کر دیا کہ وہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ آتا رہتا ہے اس کے علاوہ جو آپ نے میم چیز خیال کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فرٹیگیشن بیلنس فرٹیلائزر آپ نے ساری روز یوز کرنا ہے نیٹروجن کو کم کرنا ہے فاس فورس اور سپیشلی پوٹاش یہ بڑھانی ہے ساتھ آپ نے سلفر بھی رکھنا ہے یہ چیزیں ضرور رکھنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بائیو سٹیمولینٹ جیسے سرخاب ہے وہ اگر ایزلی اویلیبل ہو جائے تو ہر فرٹیگیشن ہر ایریگیشن جو آپ نے کرنی ہے ہر کٹ کے اندر ایک دفعہ اس کو کر دیں ہوگا یہ کہ یہ سٹریس کو برداشت کرنے کی صلاحیت پودے کے اندر بڑھ جائے گی اور ایریگیشن کا آپ نے خاص کیا لکھنا ہے کہ ایواب اور ٹرانسپاریشن کو دیکھنا ہے کراب کو دیکھنا ہے زمین کو دیکھنا ہے پھر آپ نے ایریگیشن کرنی ہے اس سیزن کے اندر اوور ایریگیشن انڈر ایریگیشن دونوں مار دیتی ہیں خان صاحب میں بڑا خوش ہوا ہوں اس سے بہتر سٹریٹمنٹ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی جو آپ نے جب فٹلائزر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کسان کے ذہن میں آتا ہے یوریا جب ہم فٹلائزر کی بات کرتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو نائٹروجن ہے آپ نے کم چھکم کرنی ہے کیونکہ ساری مصیبتوں کو لانے والی ہیں وہ تو نائٹروجن فکس ہو رہی ہے نیچے وہ تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ اصل ضرورت پڑتی ہے کہ آپ فاسورس کی کمی اور پوٹاس کی کمی خان صاحب جیسے آدمی تو وہ لیف ٹیشو انیلیسز وہ بھی کرواتے ہیں کہ پتہ چلے کہ میری فصل کے در کس چیز کی کمی ہے خان صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ ماشاءاللہ سرغات بھی استعمال کرتے ہیں اور بڑے برموقع آپ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے ایک سوال ہے اور وہ اسٹارٹ ہی میں نے اللہ مہنم اظمال کے شیر سے کیا تھا کہ ہم نے خلق خدا کی مدد کرنی ہے اب خلق خدا کے اندر پاکستان بھی آتا ہے اور پاکستان میں ایک پروگرام چل رہا ہے اسے کہتا ہے گرین انیشیٹیو پاکستان اور ریسنٹلی سعودی عرب کے ساتھ ایک فائیو تھاؤزن ایکرز کا ایک فارمولا بھی تیپ آیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے آپ کی فصل کا اندیا دیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ ایک فاربر کے طور پر میں آپ کو خطاب رہتا ہوں ایک بہترین اس پاکستانی کا جس کا وین ہے جو پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے آپ گرین انیشیٹیو کے بارے میں آپ کا کیا شیال ہے اور کون سی فصلوں کی طرف ان کو جانا چاہیے دیکھیں تینکیو بہری مجھ سر گرین انیشیٹیو پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے جو ہماری اگری کلچر کے اندر ایک ریولیشن لے کے آ سکتا ہے اور ہمارے سب سٹیکولڈر اس کے اوپر محنت بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کو کامیابی بنائیں گے دیکھیں الفہ کے حوالے سے میں بات کروں گا گرین انیشیٹیو ورسس الفہ الفہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے ہماری اگری کلچر اور ایکانومی کے اوپر الفہ الفہ وہ کراپ ہے جو ہماری بسیکلی پروٹین کا سورس ہے ہمارا جہاں سے اینیملز جو پروٹین جو ضرورت ہے وہ ہم یہاں سے پوری کرتے ہیں الحمدللہ پاکستان کی لوکیشن ہماری ایسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے گالف کنٹریز اور چینہ نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور یہ اپنی پروٹین کی ریکوائرمنٹ ساری کی ساری امریکہ اور آسٹریلیا سے لیتے ہیں تقریباً کوئی سیونٹی پرسنٹ پلس امریکہ کیلیفورنیا ایمپیریل ویلی اور باقی ساری سٹیٹس سے امپورٹ کر کے یہ الفا الفا لے کے آ رہے ہوتے ہیں اگر ہم اپنی الفا الفا کو پر محنت کریں اور اس کو پرینیل کراب کے طور پر ٹریٹ کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کراب جو ہے رہا اس کو لیڈ کر سکتی ہے الفا الفا لیڈ کرے گی اور اس کا ایک پروگرام آپ نے دیکھ لیا کہ جو سعودی عرب نے جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیوں کیا ہے کیا ہم اس کی وجہ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ وہ فریڈ چارجز جو امریکہ سے ان کو پڑھنے ہیں پاکستان سے بہت کم پڑھنے ہیں تیسری چیز جو ہے کوالٹی سب سے اچھی جو کالیفورنیا میں پرڈیوز ہو رہی ہے الحمدللہ ہم بھی وہ پرڈیوز کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں آئی مین کہ پروٹین ویلیو اس کا اچھا ہونا چاہیے آر ایف وی ویلیو اچھی ہونی چاہیے آپ کی تو وہ پاکستان میں آرام سے پرڈیوز ہو رہی ہے تو میرا سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ الفا الفا کو ایز ایک کمرشل کراپ آپ لے کے چلیں تو آپ بھول جائیں گے باقی سب کراپ کہ یہ الیون کٹس ایزی لی آپ کو ہر مہینے ایک کٹ اگر مل جائے اور ہر مہینے آپ کا کیش فلو ہو رہا ہو تو اس سے اچھی فصل کوئی اور ہو نہیں سکتی جی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا اور دو چیزیں مجھے سمع میں آئی ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ لوکیشن دی ہے جو دنیا کو وارا کھاتی ہے وہ ان کو سستا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یہ فصل اگر ہم نے بہت اچھی پیداوان لی ہے تو یہ ایک کیش کراپ ہے اور ہمیں ڈالرز کی ضرورت پیش آتی ہے ہاتھ پھیلانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ چیز پیدا کریں اور یہ بنجر قدیم اور بنجر جدید زمینوں کے اوپر یہ ہوگے گا ایسے یہ نا تو یہ اصل ہے لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ قاسم نامہ پڑے ایک چیز کے بارے میں یہ خواہش رکھنا کہ یہ میں پیداوار لے لوں گا اس کا جب تک آپ اس کی ٹیکنالوجی کی رموز اور اسرار کچھ سے واقف نہیں ہوں گے جو اس چینل سے ہم بار بار قاسم خان صاحب کے ذریعے آپ کو دے رہے ہیں اگر اس پر غور کریں گے تو پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی میں ایک مرتبہ سر پھر آپ کا شکر یاد کرتا ہوں اور یہ یاد رکھئے کہ آپ آخری مرتبہ نہیں آ رہے ہیں اس لیے کہ آنے والے وقت میں دو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک ہائی ٹیمپریچر کے اندر الف الف کے سروائیول کیسے کروانی ہے اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ جو اس وقت جڑی بوٹیوں یہاں پر آتی ہیں جس طرح کیڑوں کی بات آپ نے بتائی ہے اس طرح جڑی بوٹیوں کے بھی فلح چاہتے ہیں تو ایوری ٹائم آپ کو ویجلنٹ رہنا پڑے گا اس سلسلے میں ہمیں آپ کی ریٹوں بھائی کی ضرورت ہوگی ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا صلوق نہیں کرنا سار انشاءاللہ وما علینا اللہ البلاغ المبین